بسم اللہ الرحمن الرحیم امتاز نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ فیکٹس این آئیڈیاز نئے آنے والے تمام میمبران کو خوش آمدید تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کرلیں تاکہ اس قسم کی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بلاتاتل پہنچتی رہیں ناظرین کرنٹ لگنے پر جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے کرنٹ لگنے سے لوگ تاروں سے چپک کیوں جاتے ہیں ہمارا جسم کتنا کرنٹ برداشت کر سکتا ہے اور کرنٹ لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے ناظرین ان تمام سوالوں کا جواب آپ میری آج کی ویڈیو میں جاننے والے ہیں اگر کرنٹ لگ جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے اس کا انحصار پانچ باتوں پر ہے پہلی یہ کہ کس شدت کا کرنٹ لگا ہے دوسری یہ کہ کتنی دیر کے لیے کرنٹ لگا ہے تیسری یہ کہ متاثرہ شخص کے پتھے مضبوط ہیں یا کمزور چوتھی یہ کہ کرنٹ خوشک جلد پر لگا ہے یا گیلی پر اور پانچ بھی بات یہ کہ کرنٹ جسم کے کس حصے پر لگا ہے آئیے ایک مثال سے سمجھ لیتے ہیں ناظرین اگر کسی کو سو میلی امپیر کی شدت کا کرنٹ تین سیکنڈز کے لیے لگا ہے تو یہ اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے اتنا 0.03 سیکنڈز تک لگنے والا 900 میلی امپیر کا کرنٹ اس کے علاوہ فرق مسلز کا بھی ہوتا ہے جس کے مسلز کمزور ہوں یعنی ان پر کم گوشت ہو تو انہیں کم کرنٹ بھی زیادہ نقصان پہنچاتا ہے اور ہیوی مسلز والے لوگوں کو زیادہ کرنٹ لگنے پر بھی بچت ہو جاتی ہے انسان عام طور پر 10 میلی امپیر تک کا کرنٹ برداشت کر سکتا ہے 10 میلی امپیر سے زیادہ کا کرنٹ مسلز یا پٹھوں کو فریز یا مفلوج کر سکتا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلز فریز ہونے سے کیا ہوتا ہے ناظرین انسان اس قابل نہیں رہتا کہ وہ چیز پوزار یا تار جس سے اسے کرنٹ لگا ہو اسے چھوڑ سکے یعنی اس سے خود کو الہدہ کر سکے بلکہ اس سے بھی برا جے ہوتا ہے کہ انسان اسی چیز پوزار یا تار کو مزید زور سے پکڑ لیتا ہے یوں وہ اس چیز سے چپک جاتا ہے جس سے اسے کرنٹ لگا ہو اس طرح اسے مسلسل کرنٹ لگتا رہتا ہے اور پھر مسلسل کرنٹ لگنے سے نظام تنفذ پیرلائز یا مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اسے کہتے ہیں ریسپائریٹری پیرلائز اس کا مطلب ہے کہ وہ پٹھے جو سانس لینے کا عمل کنٹرول کرتے ہیں وہ حرکت نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا سانس رک جاتا ہے ریسپائریٹری پیرلائز عام طور پر تب ہوتا ہے جب تیس میلی امپیر کا کرنٹ لگے اگر کم از کم انچاس میلی امپیر کا کرنٹ لگے تو انسان سانس لینے بند کر دیتا ہے اور اگر پچھتر میلی امپیر سے زیادہ شدت کا کرنٹ لگے تو اس سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اور اگر ایسا ہو جائے تو صرف چند منٹوں میں انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے ہاں مگر بچت کی بھی ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ ایک عالی ہوتا ہے جس کا نام ڈی فائبر لیٹر ہے اور اسے استعمال کر لیا جائے تو کرنٹ لگنے والے کی زندگی بچائی جا سکتی ہے اگر کسی کو چار امپیر کا کرنٹ لگ جائے تو اس سے دل بند ہو جاتا ہے یعنی دل مکمل طور پر پمپ کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اگر کسی کو پانچ امپیر سے زیادہ کا کرنٹ لگ جائے تو پھر ٹیشوز جلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ ہائی وولٹیج کرنٹ لگنے سے مزید انجریز بھی ہو سکتی ہیں مثلا کرنٹ لگنے کے بعد انسان نیچے گر جائے اور اس کی ہڈی ٹوٹ جائے ناظرین چھے سو وولٹ کا جھٹکا چار سو امپیر کرنٹ کے برابر خطرناک اور شدید ہوتا ہے اس کرنٹ پر انسانی جسم کے اندر موجود آزاب بری طرح متاثر ہو جاتے ہیں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے اور ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں زیادہ شدت کا کرنٹ لگنے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے مگر ضروری نہیں کہ وہ نظر آئے بعض اوقات متاثرہ شخص بلکل ٹھیک نظر آتا ہے لیکن اس کے اندرونی آزاب کو شدید نقصان ہوا ہوتا ہے جسم کے اندر بلیڈنگ ہونے لگتی ہے جو پورے جسم میں تباہی مچا دیتی ہے ہماری جلد کرنٹ کے خلاف بہت زیادہ مضاہمت رکھتی ہے اگر جلد مکمل خوشک ہو تو ایک لاکھ اہم یا اس سے بھی زیادہ کی مضاہمت کرتی ہے لیکن اگر جلد گیلی ہو تو اس کا بلکل اولٹ ہوتا ہے گیلی جلد زیادہ سے زیادہ کرنٹ کو بڑی آسانی کے ساتھ جسم میں داخل ہونے دیتی ہے اس کے علاوہ کرنٹ جسم کے کس حصے سے گزر رہا ہے یہ بھی بہت اہم ہے دل اور نروس سسٹم سے گزرنے والا کرنٹ سب سے زیادہ نقصان دے ہوتا ہے آئیے یہ بھی ایک مثال سے سمجھتے ہیں ناظرین اگر ایک شخص کو کرنٹ ہاتھ پر لگے اور دوسرے کو سر پر تو کس کو زیادہ نقصان ہوگا ظاہر ہے جسے سر پر کرنٹ لگا ہو اسے کیونکہ کرنٹ نے اس کے نروس سسٹم کو بری طرح متاثر کیا ہے اسی طرح سینے پر لگنے والا کرنٹ بھی شدید نقصان پہنچاتا ہے کیونکہ یہ دل اور پھیپنوں کو متاثر کرتا ہے اب بات اس کی کہ کرنٹ لگ جائے تو کیا کیا جائے سب سے پہلے مین سویچ بند کریں اگر مین سویچ دور ہو تو جسے کرنٹ لگ رہا ہو اسے کسی لکڑی سے تار سے دور کرنے کی کوشش کریں مگر یاد رہے کہ تب آپ نے خوشک جوتے پہن رکھے ہوں متاثرہ شخص کو الیکٹریکل اپلائنسز سے الگ کر کے اس کے کپڑوں میں لگی آگ کو کسی تولیے یا کپڑے سے بجھائیں مصنوعی طریقے سے سانس دینے کی کوشش کریں زور زور سے سینہ سے ہلائیں تا کہ دل کی دھڑکن بہار ہو سکے جلوے حصے پر تھنڈا پانی ڈالتے رہیں اور جتنا جلد ہو سکے متاثرہ شخص کو ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس لے جائیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ حافظ